اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والہی و صحابہی بارک و سلیم سلاتاً و سلام علیہ وسلم میں صدا بہار اسلام سے مخاطب ہوں میرا چینل دیکھائیے دیکھائیے لائک کے ساتھ شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے نماز تراوی پڑھنے سے گناہ کی مغفرت ماشاءاللہ گھر میں بھی نفر نماز پڑھائیں گے تو گناہ کی مغفرت ہے الحمدللہ تو نماز تراوی نماز تراوی حملے کو کیسے ملا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تو یہ بھی نماز سنت موقع دا ہویا تھا تو نماز تراوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراوی کی نماز نہیں تھی اس کو حضرت عبو بکر صدیق کے زمانے بھی نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تراوی کو رائج کیا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد النبی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا اسی لئے تراوی میں کوئی پڑھنے تراوی نہیں جائے یا چار ریکات دو دو ریکات پڑھ کے آ جائے چار ریکات پڑھ کے آ جائے کسی کی ہجو مت کیجے اپنی عبادتوں کو ظاہر مت کیجے اپنے عبادتوں گھمن مت کیجے کیونکہ جو مشتری لوگ ہیں دن بھر دھوپ میں کام کرتا ہے آپ کو دن بھر ایسی میں سونا ہے تو آپ بیس ریکات کے آپ چالیس ریکات بیس ریکات تراوی ہے اور بیس ریکات تحجد دی پڑھئے رات بھر جاگئے دن بھر ایسی میں سوئیے اسی لئے لیبر مجدور لوگ بھی نماز پڑھتا ہے تراوی کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رائج ہوا ہے جب قیسر و قیسرہ کے خزانے آنے لگے اور کھا کھا کے پیٹ خراب ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ نے بیس ریکات تراوی کا احتمام کیا اگر زیادہ کھانا مل جائے تو جا کے بیس ریکات پڑھئے دیکھیں کتنا سمجھ دیجئے کہ تراوی کی نماز گناہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور حازمہ بھی ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم صلاتاً و سلاماً علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراوی پڑھنے سے گناہ کی مغفرت حضرت سیدنا ابوہر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کی رضا کے لئے رمضان صریف میں تراویی ادا کی اس کے سابقہ گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والی و صحابی بارک و سلیم صلاتاً علیہ وسلم لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے تراویی کے نماز نہیں پڑھے آپ چھپ کے پڑھتے تھے لوگ پہلے اکیلے اکیلے پڑھتے تھے لیکن اس کے جماعت کا احتمام جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور بڑی برکت ہے ایک مرتبہ اللہ بولنا دس نیکی کا ثواب ہے اور تراویی میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تراویی مرد و عورت سب کے لئے تراویی ہے گھر میں پڑی تراویی تراویی پڑھنے سے زیادہ افطار کریں گے تو افطار حضم ہو جائے گا یہ نماز ہم لوگ کے لئے حازمہ بھی ہے تراویی کا بیان مرد و عورت سب کے لئے تراویی سنت موقعہ ہے اس کا چھوڑنا چھوڑنا جائز نہیں ہے عورتیں گھر میں اکیلی اکیلی تراویی پڑھیں مسجد میں نہ جائیں تراویی بیس رکات دس سلام سے پڑی جاتی ہے یعنی ہر رکات میں سلام پھیرے اور ہر چار رکات پر اپنی اتنی دیر مستحب ہے کہ بیٹھے جتنی دیر میں چار رکات پڑے ہیں اور اختیار ہے کہ اتنی دیر چاہے چپ بیٹھے رہیں کلمہ یا دروشری پڑھتے رہیں عام طور پر یہ دعا تراویی پڑھیں سبان اللہ کیا دعا ہے ایک ایک نام پر جنت ہے ایک ایک نام پر جنت ہے اللہ تعالیٰ اسماء حسنہ پڑھنے والا کبھی جہنم میں جائی نہیں سکتا جن لوگوں نے مرتب کر کے ہم لوگوں کو دیا ہے ہم لوگوں پر بڑا احسان کیا اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والے ہی و صحابہ بارک وسلم صلاطن و سلام سبان ازال ملک والمالکوت اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی والے ہی و صحابہ بارک وسلم صلاطن و سلامن علیکہ ارسول اللہ سبان الملک القدوس سبان ازال ملک والمالکوت سبان ازال عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریہ والجبروت سوال ملک ہی لذی اللہ ینامو والا یموتو سبوہن قدوسن ربنا بل ملاکت والروح اللہم جرنہ من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ایسی دعا ہے کہ ایک ایک حرف ایک ایک حرف جنت کی پنجی ہے اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و صحابہ بارک وسلم صلاطن و سلامن علیکہ ارسول اللہ جس نے ایشا کی فرد نمازیں پڑھی وہ ناتراوی پڑھ سکتا ہے اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والے ہی و صحابہ بارک وسلم صلاط جس نے ایشا کی فرد نماز نہیں پڑھی وہ ناتراوی پڑھ سکتا ہے ناوی تیر جب تک کہ فرد ادا کر لے جس نے ایشا کی فرد نماز تنہا پڑھی تراوی جماس سے تو وہ تراوی تنہا پڑھے بلا کسی ادھر کے کہا کہ نزدیک تو ہوگی ہی نہیں اللہم صلح علیہ تراوی صحت مند لوگوں کے لئے ہیں تراوی انہی کے لئے ہیں جب دھیر دھیر کھانا کھاتے ہیں اسی لئے جو لوگ بچارے تراوی کم پڑھ کے آتے ہیں ان کے لئے چلے ہیں اے چلا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے چار رکعت پڑھ کے جا رہا ہے آٹھ رکعت پڑھ کے جا رہا ہے اسی لئے تراوی دو رکعت سے بیس رکعت تک ہے جو جتنا پڑھ لے اصل نماز فرض ہے اگر فرض ایسا کی نہیں پڑھا تو تراوی ہوگی نہیں سمجھے اللہم صلح علیہ سیدنا گھڑ ڈالے اتنا مٹھا ہو یاکود و زمرد کی جنہ تر ساڑھ تین لاکھ خور سے نکاح کرا جائے گا یہ سب نیکی سے ہوگا اگر آپ کا ایکاونٹ میں نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں خور سے نکاح ہوگا نہیں تو نکاح نہیں ہوگا اور نہ اچھے کیے نہ بورے کیے تو چھوڑ دے گا عراس کا میدان میں تھنڈی گرم ہوا کھاتے رہیے کبھی گرم ہوا آئے گی کبھی تھنڈی نیکی تو کمانا ہی پڑے گا صدقہ سے کمائے خیرات سے کمائے جکاس سے کمائے نفل عبادت سے کمائے یہاں کا ایک روپیہ کی حیثیت ایک روپیہ اور دس خرب یہاں دس خرب کی لٹری نکل جاتے آدمی تو آخرت کا کتنا پیسہ چاہیے جو بولیے اللہ مسلی علیہ سیدنا و موانا محمد نبی لبی والے ہی و صحابی بارک و سلیم سلاة و سلامن علیکہ یا رسول اللہ